جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہزوقا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین آج صبح سے شیخ الاسلام حضرت مرانہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامد وبرکاتہ ملالیہ کا ایک فتوہ زیر گردش ہے لوگ ان کو دڑا دل شیئر کر رہے ہیں اور اس میں لکھا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامد وبرکاتہ ملالیہ نے پپسی اور کوکاکولا سیون اپ سپرائٹ برنڈا وغیرہ کو حرام قرار دیا ہے محترم سامین ہم صبح سے دارالافتہ جامعہ دارالوم کا راکی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے تمام سائٹ ان کے جتنے بھی ہیں وہاں پر بھی ہم نے چیک کیا ہمیں اس کا کوئی ثبوت ابھی تک نہیں ملا لیکن لوگ پھر بھی دڑا دل شیئر کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ اس وقت وائرل ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مرانہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامد وبرکاتہ ملالیہ نے کوکاکولا پپسی سپرائٹ اور سیون اپ وغیرہ کو حرام قرار دیا ہے جیسے ہی ہمیں کچھ معلومات حاصل ہو اور تحریری طور پر کوئی فتوہ سامنے آ جائے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں تحریری طور پر یہ فتوہ مل جائے یا شیخ الاسلام حضرت مرانہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامد وبرکاتہ ملالیہ کا آر ڈیو یا ویڈیو پیغام مل جائے تو انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن میرے تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ عید آنے والی ہے اور عید پہ آپ لوگ مشروبات استعمال کرتے ہیں چونکہ پاکستان کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرمہ کی آمد آمد ہے اور مشروبات ہر جگہ استعمال ہونا شروع ہو گئی ہے تو آپ لوگوں سے درخواست ہے اس عید پر کم از کم پلسطینیوں کے ساتھ یک جہدی کرے اور پیپسی اور کوکاکولا سیون اپ سپرائٹ اور جتنے بھی اسرائیلی مسنوعات ہیں ان سے بائی کارٹ کرے اور ہر گز ان کو استعمال نہ کرے کیونکہ جب آپ لوگ ایک پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں اور ایک سو پچاس اور دو سو روپے کا آپ خریدتے ہیں تو ان میں سے بیس اور تیس روپے وہ وہاں پر پلسطینی مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس عید پر جو بھی آپ خریداری کرتے ہیں کم از کم یہ مشروبات عید کے موقع پر ہر گر میں ہر جگہ پر بے دریغ استعمال ہوتا ہے تو اس سے پرحیس کریں پاکستانی مشروبات استعمال کریں گورمے کا استعمال کریں بلکل اس کے مقابلے کے مشروبات ہیں اس کا سارا پائدہ بھی پاکستان کو ہوگا اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ ان کے خلاب جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اور ان کے خلاب جو پیسو سے بارود خریدا جا رہا ہے ان پیسو کا رکتام تو ہم کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی پلسطین کی مسلمانوں کی حفاظت پرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی غیبی مدد فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی شیخ الاسلام حضرت مورانہ مبتی تقی عثمانی صاحب دامت و برکات و منعالی کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم اور دائم رکھے اور آپ لوگوں کو ایک بار پھر بتاؤں کہ جیسے ہی ہمیں فتوہ موصول ہوتا ہے یا آڈیو یا ویڈیو موصول ہوتا ہے تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کریں گے انشاءاللہ ابھی تک ہمیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا جس میں شیخ الاسلام حضرت مورانہ مبتی تقی عثمانی صاحب دامت و برکات و منعالی کا مہر لگا ہوا ہو ایسا کوئی فتوہ ہو یا شیخ الاسلام حضرت مورانہ مبتی تقی عثمانی صاحب دامت و برکات و منعالی کی کوئی آڈیو ہو یا شیخ الاسلام حضرت مورانہ مبتی تقی عثمانی صاحب دامت و برکات و منعالی کی کوئی ویڈیو ہو جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ کوکاکولا پیپسی مرنڈا اور سیون اپ سپرائٹ وغیرہ اس کا استعمال کرنا حرام ہے جیسے ہی ہم لوگوں کو معلومات حاصل ہوگی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حبز اور امان میں رکھے اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الباطل كان زوزوقا